اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں چھتا ہوں گے اور پھر و آفیت سے ہوں گے آج ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ سارٹ فوڈ کے بارے میں بسکس کریں گے اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں جی کہ سارٹ فوڈ جو ہے وہ کون سا استعمال کرنا چاہیے اور وہ بھی ان برسات کے دنوں میں تو برسات کے دنوں میں ایک چیز آپ لوگوں کو بتا دوں کہ سارٹ فوڈ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جی سارٹ فوڈ آپ کسی بھی قسم کا نہ استعمال کرے ہاں اگر آپ نے استعمال کرنا ہے کیونکہ اب دیکھیں جیسے یہ برسات ختم ہوگی تو بریڈن سیزن جو ہے وہ راہ رنگنے کا شروع ہو جائے گا اور باقی برس کا بھی شروع ہو جائے گا کیونکہ موسم تھوڑا سا ٹھیک ہو جاتا ہے جیسے ہی موسم اگست کے بعد چھننا ہونا شروع اپنے برسات کو جو ہے وہ برسات لگانے شروع کریں آپ تو سارٹ فوڈ میں آج آپ کسا شیئر کرتا ہوں آپ نے کہا سنا جیسے آپ اپنے برس کو جو ہے وہ فروت دیں ڈیلی ٹھیک ہے یہ آپ دیکھتے ہیں میں اپنے برس کو جو ہے وہ انڈے کی زردی جو ہے وہ ڈیلی دیتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ انڈے کے اوپر جو ہے کلشیم والا پارٹ جو ہے وائٹ والا اوپلے وے انڈے کا وہ میں کھا جاتا ہوں ٹھیک ہے اور جو زردی ہوتی ہے کیونکہ اس میں کولسٹرول ہوتا ہے بہت زیادہ اور بہت گرم بھی ہوتا ہے تو وہ جو ہے میں اپنے برس کو ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اب یہ انہوں نے مولٹنگ بر تھا یہ فیمیل مولٹنگ پر تھی کلیر ہو گئی ہے میل تھوڑا بہت کلیر ہو رہا ہے ابھی مولٹنگ سے جیسے یہ مولٹ کلیر کریں گے تو یہ اپنے جو ہیں وہ پیر ملکل بریڈ کے لیے ریڈی ہو گئے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ فیمیل نے مولٹ اپنا کلیر کر لیا ہوا ہے اور ادھر میل جو ہے وہ بھی اس کے بھی پار آگے ہوئے ہیں کافی حد تک اور وہ بھی تقریباً اب ایک چیز کا آپ نے خیار رکھنا ہے جب آپ کے پیر مولٹ پر ہوں تو آپ نے اپنے پیر کو جب وہ باکسیز نہیں لگانے ٹھیک ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ رنگ نیک کا جو میل ہے یہ میل ہے یہ بھی مولٹنگ پر ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ جو اڑ رہا ہے یہ مولٹنگ پر ہے مولٹنگ میں کیا ہوتا ہے یہاں پہ جو ہے یہ فیمل مولٹنگ پہ ہے یہ جو ہے یہ فیمل جو ہے یہ یہ فیمل مولٹنگ پہ ہے مولٹنگ میں کیا آتے ہیں جی پرانے پار جو ہے وہ برڈ کے نکلتے ہیں اور نئے پار آتے ہیں نئے پار آنے کے بعد یہ ہر سیزن میں ایسی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جیسے بریڈ کے لیے ریڈی ہوتے ہیں وہ مولٹ کرتے ہیں اپنے پار نئے لے چاہتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ بریڈ کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں آپ نے کہا کرنا ہے اپنے برڈز کو اس طریقے سے یہ دیکھیں میں ڈیلی ان کو ایک زردی ڈالتا ہوں ٹھیک ہے باجرہ ڈالتا ہوں ساتھ یہ سنپلر سیڈ لازمی طور پر ڈالتا ہوں یہ میں پورا یہاں پر رکھ دیتا ہوں اس طریقے سے ٹھیک ہے زردی کو بند کر دیتا ہوں یہ ڈیلی کھا رہے ہیں اب اسے ہونا کہہ کہ آپ کے برڈز کی ہیلتھ بہت اچھی ہوگی بہت ایکٹیو آپ کے پیرز ہوں گے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور بریڈ کے لیے بہت جلدی سے تیار ہوں گے ٹھیک ہے اور جن کے برڈز اس طریقے کے کرتے ہیں کام کے لکنیاں کھا جاتے ہیں ان کو کیلشم بھی کمی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ اپنے برڈز کو جو ہے وہ کیلشم علیدہ سے دے سکتے ہیں اندھے کے اوپر ڈال کے اور پانی میں ملا کہ کیلشم کی جو دوائیں ہوتی ہیں میں کسی دوائی کا نہیں بتاؤں گا سپیسیفک ہو جائے گا تو آپ کسی بھی قسم کی ملٹی وائٹمین ان کو ڈال سکتے ہیں میں ان جنوں میں لوکل جو ہے میڈیسن مو یوز کر رہا ہوں پانی میں اور اس کے علاوہ جو ہے میں ان کو فروٹ دیتا ہوں ڈیلی ٹھیک ہے ایک فروٹ آپ کو بھی جو ہے وہ دے سکتے ہیں اچھا را رنگنے کی بریڈنگ کی ایک پہچان یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ بریڈنگ کب سٹارٹ کرتے ہیں وہ میں آج آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ بریڈنگ یہ اس ٹائم سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے ایک چیز کی نشانی رکھنی ہے کہ جب مارکیٹ میں بیر آ جائے بیر جس ٹائم بھی مارکیٹ میں آ جائے یا بیر بور لگ جائے ان کے درختوں کو بور کہتے ہیں کہ جس چھوٹے چھوٹے پھول لکلنا شروع ہو جائے پھل آنے کے لیے درختوں میں بیر کی اس کے مرار رنگ نیک کا بریڈنگ سیزن ہے وہ شروع ہو جاتا ہے یہ بھی دیکھیں یہ سارے پیر بلکل ریڈی ہیں پورا سال ان کی محنت کی ہے یہ سانپلار سیڈز دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ سورج مکی کے بھی یہ سافتری لی یہ دیلی کی مقدار میں میں تقریباً آٹھ سے دس گرام یہ دیکھیں یہ ساف کر کے اور یہ نیچے پھینک جاتے ہیں آپ ایک پیر جو ہے رنگ نیک اور را کا وہ تقریباً را جو ہے وہ بارہ سے پندرہ گرام اس کی دیلی کی خوراک ہے اور رنگ نیک کی آٹھ سے دس گرام دیلی کی خوراک ہے تو آپ یہ آٹھ سے دس گرام بنتی ہے تقریباً ایک مٹھی آدھی مٹھی یا پونی مٹھی آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ایک مٹھی سے زیادہ نہیں تو یہ آپ اپنے برز کو اپنے مکس دانے کے علاوہ جو ہے وہ سانپلار سیڈز دیلی دیجئے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے برز جو ہے وہ کسی قسم جن کو کمی نہیں ہوگی اور بریڈ میں بڑا اچھا کردار ادا کریں گے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جتنی اچھی ان کو فیڈ دیں گے اب اپنے برز کو ان کی چکس کی ایوریج بہت اچھی ہوگی اگر آپ اچھا کھانا دانا ان کو دیں گے تو ان کی چکس کی جو ایوریج ہے وہ چار سے پانچ سے چھے تک بھی جا سکتی ہے اگر آپ دانا اچھا نہیں دیں گے یا ان کو محنت نہیں کریں گے یا ان کو پھل وغیرہ نہیں دیں گے تو چکس کی جو ایوریج ہے وہ تین سے چار یا دو سے تین بس یہ تین تک رہ جائے گی یا دو تک رہ جائے گی اور اس طرح ہوگا کہ آپ کا پیر اگر آپ اچھی ڈائٹ دیتے ہیں تو ایک بار آپ کا پیر جو ہے وہ اچھے سے پانچ سے چھے انڈے دے گا فرس ٹائم میں دیکھیں اگر پانچ دیتا ہے تو اس میں سے چار چکس کنفرم نکلیں گے اگر چھے انڈے دیتا ہے تو پانچ چکس کنفرم نکلیں گے اگر چار دیتا ہے تو تین کنفرم نکلیں گے اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک آدھ انڈا جو ہے اکثر پیر جو ہے وہ انفرٹائل کر دیتے ہیں جب آپ اچھی فیڈ دیں گے اپنے برز کو تو بریڈ بھی اچھا کریں گے ریزلٹ بھی اچھا آئے گا ٹھیک ہے تو آپ اپنے یہ دیکھیں میں نے بجریز بھی رکھتے ہیں میں چھوٹے سے اور ماشاء اللہ بجریز کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ڈیلی جو ہے وہ انڈا بریک دیتا ہوں چلے آئے میں آپ کو ان کی بیل دکھاتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاء اللہ چکس سے براؤں ہے ایک چکس جو ہے وہ آج نکل آیا ہے ان کو حملیدہ کر لیں میں باقی وہ دیکھ سکتے ہیں آپ ڈولی کے اندر اور سمپل ان کو میں دیتا ہوں بجریز کو کنگنی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ چینہ ہے چینہ ماشاء اللہ کتنا پیارا صحاب سوزہ چینہ ٹھیک ہے یہ چینہ میں ان کو دیتا ہوں اور باجرے سے میں تھوڑا سا وائیڈ کرتا ہوں باجرہ بہت کم مقدار میں دیتا ہوں اور دروائی زیادہ تر میں ان کو چینہ ہی دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہ ایکزیبیشن کا سائز میں آپ کو ایکزیبیشن کا سائز چیک کرواتا ہوں ٹھیک ہے یہ ایکزیبیشن کا میل ہے اور اس کا سائز آپ چیک کریں ماشاء اللہ ٹھیک ہے کتنا خوبصورت اس کا سائز ہے یہ صرف صرف چینے پہ پلاو ہے اور یہ دیکھیں ان کو انڈے پہ پلاو ہے انڈا اور چینہ یہ انڈا تو آپ ان کی ڈائیٹ میں ڈیلی رکھیں ٹھیک ہے آپ کو امید ہے کہ جی دمائیوں کی زیادہ در ضرورت نہیں پڑے گی آپ اپنے برڈ کو جس طریقے کی جو ہے وہ عادت ڈالیں گے آپ کا برڈ بھی اسی طریقے سے اسی محول میں ڈال جائے گا اب یہ رنگنہ کے کچھ پتھے ہیں میرے پاس یہ میں اپنے سیزن کے لیے ریڈی کر رہا ہوں میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے پیر جو نا اب خود ہی تیار کروں میں نے اس طرح تقریباً شودہ پیر تیار کیے تھے جو کچھلے سال کے پتھے روک کے اور وہ میں نے یہاں سے کچھ سیل کیے ٹھیک ہے اور دو سال میں ان کو اپنے پاس رکھتا ہوں رکھنے کے بعد جو ہے میں ان کو سیل آڈ کر دیتا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ساپ پور ان دنوں میں آپ نے گندم بلکل بھی نہیں ڈال لی گندم کیونکہ اگر آپ بارہ سے چودہ گھنٹے گراب اپنے برڈ سے پاس پڑے رہنے دیتے تو اس میں کیا دس انڈیا آنا شروع ہو جاتی ہے تو کوشش کریں کہ گندم کالیچنے کچھ بھی نہ دیں بلکل آل صرف انڈا اور ضرور دیں ٹھیک ہے تو میرکتہ فرینڈ آپ کو آج کی بلکل بھاند آئی ہوگی کومنٹس میں ضرور بتائیے گا دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ